اسلام علیکم ویلکم تو دو شو ہوتا سب کچھ وہ ہوا لیکن وہ شور اور وہ جو شور و غل تماشا ہے اب ذرا تھنڈا ہو رہا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ وہ سارے ایک it was more like a ویڈیو گیم جتنے وہ فائر کیے گئے ڈرونز and راکٹس اور وہ اسرائیل کی کوئی کیجولٹی نہیں ہے اور اب تو ایرانی وزر خارجہ نے بھی بتا دیا کہ امریکہ کو وہ پہلے بتا چکے تھے کہ وہ اپنی جو تعداد بتا چکے تھے اور مختلف ڈیٹیلز ان کو بتا چکے تھے شیئر کر چکے تھے تو اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں اور پھر یہ کہ چکے جب پاکستان میں بحث شروع ہوئی ایران نے جب ارادہ ظاہر کیا اٹیک کرنے کا تو یہاں پہ جو بہت سے ہمارے دوست ہیں انٹیلیکچولز ہیں وہ یا سکولرز ہیں یا جنرلسٹ ہیں یا انیلسٹ ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ غالباً اب نان الیون کے بعد وہ دوسرا موقع آ گیا پاکستان is back to square one جیسا آپ نے کل بھی سنا کہ اور اب پاکستان پہ وہ condition آنے والی ہے کہ ہمیں دوبارہ سے امریکہ کہے گا کہ آپ ایران کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں اگر یہ معاملات بڑھتے ہیں تو تو پھر پاکستان کے پاس کیا چوئیس ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر جو آپ یوں کہیے کہ نواز شریف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے جو چھے جزز نے خط لکھا ہے کہ وہ بھی شاید کوئی آکے اپنا گلہ یا شکوہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پاکستان کی جو چیلنجز ہیں آنے والے اب سعودی عرب کا ایک وفتارہ ہے سولہ کو ہمیں کیا توقعات رکھنی چاہیے اندر ریل ورلڈ رہتے ہوئے تو یہ ہیں وہ سوال جن کا جو ہم آج اٹھائیں گے اور تاریخ کے جتنے بھی طالب علم ہیں خارج آمور کے طالب علم ہیں سیاست کے طالب علم ہیں ان تمام طالب علموں کے لیے آج کا شو ایک ٹریٹ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مہربانی کی ہے جناب حسین اقانی صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ ان تمام سوالوں کا جواب پاکستان میں ان سے بہتر شاہد ہی ہمیں کوئی اور دے سکے حسین اقانی صاحب کا میں تعرف چھوٹا مو بڑی بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ ریسرچ سکولر ہیں ان لوگوں میں سے ہیں بہت کم پاکستانیوں میں سے جو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں اکڈیمیکلی پولٹیکس اور ڈپلومیسی میں کامیاب رہے سیاست میں کامیاب کامیاب رہے بلکہ امریکن یہ کتنے اور لوگ ہیں جو امریکن جو یورسٹی میں جا کے پڑھاتے ہیں اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ خود پروفیشنلز ہیں امریکنز امریکن امریکہ میں پاکستان کے امبیسٹر رہے بہت حوالے سے کنٹروورشل بھی رہے حکومتوں میں رہے حکومتوں کو دیکھا سو ان سے تاریخ پر بڑی گہری نظر ہے اور سب سے جو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ ان کی کتابیں ہیں وہ کتاب کوئی بھی مگنیفیسن ڈیلوجن ایک خوبصورت ہسٹری کا ڈاکومنٹ انہوں نے ہسٹری کو ڈاکومنٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو ان کی لیٹس بک ہے وہ ہے ری ایمیجننگ پاکستان ری ایمیجننگ پاکستان ایک بالکل ہی خوبصورت تصور اور پاکستان کے لیے بہت خوبصورت وہ کتاب ہے یہ وہی نام ہے جو بعد میں مفتا اسماعیل اور ان کے ساتھیوں نے چوری کر کے یہاں پہ ایک پارٹی کا اعلان کر دیا ری ایمیجننگ پاکستان وہ اصل میں اس کا خالق وہ کتاب وہ خالق اس کا حسین قانی صاحب تھے تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم حسین قانی صاحب والیکم السلام آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اگرانی صاحب پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کروں گا کہ ایران نے یہ جو آہ اٹیک ہوا ہے اسرائیل پر آہ اس 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 رد عمل کو یعنی ہاو دو یو ویو دیٹ یہ بات آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے یہ معاملہ یہاں تھنڈا ہو جائے گا کیا یہ غزہ سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اتفاق ہو گیا نتن یاہو نے اٹیک کیا جو ایرانی کانسلیٹ پہ فرمائیے گا ذرا رہنمائی کیجئے گا دیکھیں یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں ہر سیکنڈ پہ خبر آ جاتی ہے ہر ٹوئیٹ ایک خبر ہوتی ہے ہر دعویٰ ایک خبر ہوتی ہے ہر جملہ ایک خبر ہوتا ہے ہر واقعہ ایک خبر ہوتا ہے اس ماحول میں پوری دنیا میں وضعیت جس کو کہتے ہیں پوسچرینگ وہ بہت بڑھ گئی ہے مطلب یہ کہ میں آنیت ناجی کے لیے کچھ کرسکون نہ کرسکون لیکن میں اگر ٹوئیٹ پہ کہہ رہتا ہوں آپ کے لیے میری جان حاضر ہے تو بس وہ ایک جان حاضر ہو گئی حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا غزہ میں جو واقعات ہو رہے ہیں جو کہ بڑے افسوسناک ہیں جن پر پورے عالم اسلام میں اور باقی دنیا میں بھی بہت جذبات پائے جاتے ہیں وہ اس پورے معاملے سے ذرا سا الگ معاملہ ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہونا ہوگا وہ غزہ میں ہونا ہوگا اور بین لقوامی دباؤ اسرائیل پر کس طرح کامیاب ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ہوگا جو ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے اس میں بات یہ کہ نتنیہو نے اس کو اپنی سیاست کے لیے اسرائیل کی اندرونی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا نقطہ بنایا ہوا ہے کئی سال سے کہ اس ایران ہی وہ مسلمان ملک ہے جو اگر ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے رہنماؤں کی سوچ اتنی متشدد ہے کہ وہ شاید اس کو ہمارے خلاف استعمال کرنے یہ ان کا ایک سیاسی موقف ہے اسرائیل کے اندرونی سیاست میں اس وقت وہ شدید دباؤں میں ہیں اگر آج انتخابات ہوں تو نتنیہو انتخابات بری طرح ہار جائیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہوتا ہے غزہ کے اوپر بھی وہ زیادہ طاقت کا استعمال کر کے اپنی اسی کنسٹیٹونسی کو اپنے ساتھ کرنے میں مصروف تھے اور اب جب انہوں نے ایران کے ایک سفارتی عمارت پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کر کے ایسے لوگوں کو مارا جو قانونی طور پر اسرائیل کے سفارتکار تھے چاہے اسرائیل انہیں دہشت گردی کیوں نہ کہتا ہو اس کے بعد اب ایران کی کورٹ میں بول آگئی اب ایران کو یہ ثابت کرنا ہے کیونکہ ایران اپنے آپ خوالوں میں اسلام کا لیڈر کہتا ہے کہتا ہے سب سے زیادہ فلسطینیوں کے لیے ہم مستعد ہیں سب سے زیادہ اسرائیل کے خلاف ہم مستعد ہیں تو وہ اگر یہ مار کھا لیتے اور کچھ کرتے نہ تو کم از کم ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بڑے کم زور نظر آنے لگتے تو انہوں نے بھی پوسچرنگ کی اور انہوں نے ایک ایسا حملہ کیا جس کے بارے میں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اسرائیل کے پاس اسرائیل کی سمندری حدود میں وہاں سے اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے انہوں نے آسمان سے ڈرون اور راکٹ برسائے جن کا توڑ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ایک ان کا ہے سسٹم اس کی شکل میں موجود ہے 99 فیصد جو ان میں سے تھے وہ فضاہی میں تباہ کر دیے گئے جو ایک فیصد پہنچے اسرائیل تک وہ بھی اسرائیلیوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے یعنی اسرائیلی ٹیکنالوجی کی مارکیٹنگ ہو گئی یعنی دنیا میں کے دیکھنے جی 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 اب رہ گیا معاملہ کے ایران اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے ایران وہی حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ جذباتی دوست ہمارے اور آپ کے ٹویٹر کے اوپر کہہ رہے ہیں جو پاکستان میں بہت سارے لوگ میڈیا پہ کہیں گے کہ دیکھو یہ حمد تو دکھا دینا تو اس طرح کی حمد دکھانا آج کل کے دور میں ایک پوسٹرنگ کرنا آسان ہے لیکن ایران کے مفاد میں بھی اس وقت کوئی مکمل جنگ نہیں ہے کیونکہ ایران امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کر کے اپنی معیشت کی طرف کی بہتری کی طرف پیش رفت کرنے کی کوشش میں رہا ہے کئی سال سے اور وہ اس کو جیپڈائز نہیں کرے گا اچھا اب اس سے آگے آئیے یہاں سوشل میڈیا کے جیسے اور فلسطینیوں کو اس سے فلسطینیوں کو اس سے کوئی نفائدہ ہوگا اور بظاہر میرے خیال میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا فوری طور پہ کیونکہ ان کی لڑائی الگ ہے اور اس لڑائی کے دو پہلو ہیں ایک ہے میدانی جس میں حماس لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف ہے سفارتی جو فلسطینی حکومت ہے مغربی کنارے کی جو پہلے پی اے لو کی قیادت جس کو چلاتی ہے وہ لگی ہوئی ہے اس میں وہ ان کی کامیابی کا امکان ذرا سا زیادہ ہے کیونکہ آسٹریلیا اور بعض یورپی ممالکے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا سفارتی طور پہ تو اسرائیل کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں گی اس لئے اسرائیل پہلے جنگ بندی کرے غزہ کے اوپر ذاتی ذرا بند کرے تو وہ ایک سفارتی کوشش ہو رہی ہے وہ ایران سے بالکل الگ ہے اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ یہاں مثال کے طور پہ ایک بہت مشہور شخصیت ہیں جو سابق ہمارے جنرل باجمہ ہیں وہ ان کا وی لاغ بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے وہ شخصیت ہوں یا باقی لوگ ہوں اب وہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ سے پاکستان سے اڈے مانگے گا آپ نے جواب بھی اس کا دیا تھا لیکن میں اپنے شو کے ناظرین کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کیا دوبارہ پاکستان سے اڈے مانگنے جا رہا ہے کیا دوبارہ سے ہمیں وہ ہم اسی امریکہ اور ایران کی جنگ اگر ہو گئی تو پھر ہمیں پھر وہ کہا جائے گا کہ ایدر یور ویدس اور ٹیرررسٹ اور پھر یہاں پاکستان میرا یہ خیال ہے کہ میرا خیال ہے یہ باتیں کرنے والے نہ بین الاقوامی امور سے واقف ہیں نہ نقشہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دیکھئے نائن الیون کے بعد دو ہزار ایک میں امریکہ کے پاس اس پورے خطے میں کوئی اور اڈہ تھا نہیں اور ان کے پاس یعنی فضائی آپریشنز کرنے کے لیے اور پھر افغانستان میں ان کا زمینی آپریشن کا بھی ارادہ تھا اگر آپ کو یاد دوں پھر جب انہوں نے افغانستان میں حکومت قائم کر دی ایک اور اس میں اپنا تسلط بھی بنا کے رکھا تو ان کو مستقل اس فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے اس آمان کی رسط کے لیے ایک ایسے ملک کی ضرورت تھی جس کے پاس ایک بندرگاہ بھی ہو اور جو افغانستان کے پڑوس میں تو وہ ایک ہی ملک تھا پاکستان اب ایسی صورتحال نہیں ہے امریکہ کے اڈے کہاں کہاں ہیں دیکھئے آپ بہرین میں ہیں پتر میں ہیں متحدہ عرب امارات میں ہیں ان کی فوجی رسائی کہاں تک ہے ترکی میں ہے جو کہ ایران کے بالکل پڑوس میں اور جس کے ایران سے کو بہت خوشگوار تعلقات نہیں ہیں یہ تو پاکستانیوں کا رومان ہے نا کہ اردوان بھی مسلمان ہے ایرانی حکمران بھی مسلمان ہیں عرب بھی سارے مسلمان ہیں تو سارے مسلمان ایک اور نیک ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہر ایک کے اپنے قومی مفادات ہیں ترکی جو ہے وہ نیٹو کا حصہ ہے نیٹو کی وجہ سے وہاں پہ بھی امریکی فوجوں کی آپریٹ کرنے کی کپیسٹی موجود ہے نمبر دو دو ہزار ایک میں جو ٹیکنالوجی امریکنوں کے پاس تھی اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ان کی جو فلائنگ رینج تھی مثلا جب انہوں نے ڈرون استعمال کرنے شروع کی تو وہ ڈرون ان کو قریب سے اڑانے پڑتے تھے اب ان کے پاس ایسے ڈرون کی کیپیبلیٹی ہے دیکھیں اگر ایران ایران سے ڈرون بھیج سکتا ہے اسرائیل تک تو امریکہ کے لیے کیا مرمانے ہیں کہ وہ بحر عرب میں یا خلیج عرب میں اپنے جہاز کھڑے کر کے وہاں سے ایران کے اوپر بھیج دیں ڈرون تو یہ اب ان کی ٹیکنالوجیکل بھی کوئی ضرورت پاقی نہیں رہی ہاں بل کچھ لوگ ہوں گے پاکستان میں جو چاہیں گے کہ بھئی کوئی اڈے وڈے ہوں تو پھر ہم اپنی سیاست شروع کریں اڈوں کے خلاف کچھ لوگ ہوں گے جو اس امید پہ ہوں گے کہ اڈے وغیرہ بنیں تو کچھ پاکستان کے پاس وسائل آئیں ڈالر آئیں تو کوئی بہتری کی صورتحال پیدا ہو مگر ان سب کی خواہشات میرے یہ خیال ہے کہ ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ پر مبنی نہیں ہے اچھا اب اس سلسلے میں اس موضوع کو آخری سوال کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے ان حملوں کے بعد یا ایران کے یعنی کوئی ریلیف یعنی اسرائیل کی کوئی آئیسولیشن آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیر میں مثلا آئرلنڈ سے جس طرح کے جس بات کا اظہار ہو رہا ہے یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں جس طرح کا اظہار ہو رہا ہے خود برطانی حکومتیں مطلب ہے کہ وہ پریشانی کا شکار ہیں امریکہ میں بہت بڑی بحث شڑی ہوئی ہے تو اس بحث کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یہ ٹرانسلیٹ بھی ہوگی فلسٹینیوں کے حق میں یا بس یہ ایسا ہی رہ جائے گا دیکھئے دو سطح ہوتی ہیں جب لوگ کسی ملک سے یا اس کی پالیسیوں سے نالا ہوتے ہیں ایک سطح ہوتی ہے جس میں وہ نالا ہو کر اس کو مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا موقف تبدیل کرے اور دوسری سطح وہ ہوتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بدلنے والے نہیں ہیں اور پھر وہ ان کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اسرائیل اس سطح پہ تو نہیں آیا مغربی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل سے تعلقات توڑنے والے نہیں ہیں اسرائیل کے اوپر کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالنے والے جس کے نتیجے میں عام اسرائیلیوں کی زندگی کے اوپر مشکلات میں اضافہ ہو وہ تو اس وقت سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ نتنیہو صاحب کو مجبور کریں کہ وہ استیفہ دیں یا ان پر ایسا دباؤ ڈالیں کہ جو ان کے دائیں بازو کے انتہا پسند ان کی کوالیشن کے فریق ہیں وہ ان سے الگ ہو جائیں تاکہ ان کو نیا انتخاب کرانا پڑے سب کو پتا ہے کہ نیا انتخاب ہوا تو وہ بینی گینٹس جو پہلے اسرائیلی فوج کے سربراہ تھے اور اب سیاست میں ہیں کئی سال سے وہ جیتیں گے اور وہ جیتے تو وہ بہرحال اس بات کے لیے ہمیشہ سے تیار رہے ہیں کہ اس خطے میں جس کا نام اسرائیل فلسطین ہے اس میں اب دو قومیں بستی ہیں اور دونوں قوموں کو اپنے اپنے کچھ نہ کچھ حقوق دینے پڑیں گے اور کچھ نہ کچھ سلامتی کی گارنٹیز دونوں کو ایک دوسرے سے لینی پڑیں گے تو یہ نکتہ نظر نتنیہو صاحب کا نہیں ہے وہ اس انتہا پسند نکتہ نظر کے آدمی ہیں کہ یہ سارا خطہ تورات میں بنی اسرائیل سے اس کا وعدہ کیا گیا تھا تو اس لیے ہم قانونی طور پر کسی بین الاقوامی مجدید دور کے وہ یوں سمجھے نا کہ جیسے ہمارے طالبان بھائی ہیں وہ کسی معاملے میں کہتے ہیں جی یہ نیا دور کا بین الاقوامی قانون اقوام متحدہ یہ وہ انسانی اقوقی ہم نہیں مانتے تو وہ دوسری طرح کے انتہا پسند ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان چیزوں کا ہم پہ اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ ہماری خواہد سے نہیں ہے تو اس وقت جو بغربی ممالک کی پوری کوشش ہے جو آئرلینڈ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو یورپین یونین کے بعض ممالکی دینب سے کہا جا رہا ہے اسٹریلیا تک نے کہا ہے اور صدر بائیڈن نے بھی کہا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں بھائی تو اس طرح سے نہیں چل سکتے ایک انڈ گول جو ہونا ہے وہ بہرحال کہ دو قومی سولیوشن ہے دو قومی حل ہے مسئلہ اسرائیل و فلسطین کا اس کے اوپر بات چیت دوبارہ ہونی ہے اصلو پروسس جو تھا اس میں بھی یہی تھا لیکن اس میں یہ ہوا کہ جو فلسطینی انتہا پسند تھے انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اسرائیلی انتہا پسندوں کے لیے آسانی پیدا ہوگئی آپ کو پتہ ہے میرا یہ نکتہ نظر آپ سے پہلے بات بھی ہو چکے اس پہ نجی طور پر کہ انتہا پسند جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسری طرف کے انتہا پسندوں کے لیے ایک یعنی ان کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں کیونکہ انتہا پسند اور انتہا پسند دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پنگ پانگ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اسرائیل کی اندرونی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اسرائیل کو ابھی اس طرح سے تنہا کرنے کا کوئی فیصلہ میرا خیال ہے کسی بڑے مطمئن نہیں کیا جس کے نتیجے میں اسرائیل یہ محسوس کرنا شروع کر دے کہ اس کے پاس کوئی اور متبادل باقی نہیں بچا جی بلکل ٹھیک جی وقت ہوئے کمرشل بریک کا اس کے بعد دوبارہ آپ سے یہی ملاقات ہوتی ہے دیکھتے رہیے پبلک نیوز ویلکم بیک حکانی صاحب اب ذرا پاکستان کی سیاست پر آپ سے کچھ سوال کرلوں محول میں کہ ایک جو دباؤ شدید سٹریس جو بھی حالات ہیں ظاہر ہے آپ کے گہری نظر رہی ایک امید تھی کہ یہ جو انتخابات ہوں گے دوہزار چوبیس کے اس کے بعد کوئی ٹھہراؤ آئے گا استحقام آئے گا پارٹیز جو ہیں وہ یعنی قبول کر لیں گی کریں نہ کریں ایک طرح کا ٹھہراؤ استحقام آ جائے گا لیکن وہ ایک بیچینی نظام کے اندر نظر آ رہی ہے اور اس کے ثبوت بھی نظر آ رہے ہیں کچھ ایسی انجوزل قسم کی پہلی دفعہ کچھ یعنی واقعات ہیں جو ہماری تاریخ میں پہلے ملتے بھی نہیں ہیں مثال کے طور پر امران خان کی جو براہ راست تنقید ہے وہ بھی تختن نہیں ہو رہی حالانکہ ایک طرف سے مذاقرات کی خبریں بھی آتی ہیں پی ٹی آئی کی اچھا ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایک پلر ہے جوڈیشری کا وہ نرازگی کا اظہار اچانک کرتا ہے خط کے ذریعے ایک دوسرے پلر کے خلاف تو یہ کیا بات ہے یعنی پاور ڈسٹریبیوشن کا کوئی جھگڑا ہے یا کوئی ارینجمنٹ کا جھگڑا ہے یہ الیکشن وہ استحقام کیوں نہیں لاسکے یہ الیکشن اس لیے استحقام نہیں لاسکے کہ ملک کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو سمجھتی ہے کہ انتخابی عمل جو ہے وہ منصفانہ نہیں تھا آزادانہ نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ کوئی انتخاب اس وقت تک منصفانہ اور آزادانہ تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اس کو نہیں جیت جاتے آ تیسری طرف بات یہ ہے کہ جو ہماری سیویل ملیٹری ڈیلیشنشپ ہے اس کے بہت سارے تنازع ایسے ہیں کہ جو ابھی تک حل نہیں ہوئے اور پھر آ جب بھی ایک حکومت سیویلین حکومت کو ہٹایا جاتا ہے اس کے لیے ہندردی پیدا ہوتی ہے لوگوں میں اور جو دوسری سائیڈ ہوتی ہے اس کو لوگ دیکھ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آہ بٹھائی ہوئی حکومت ہے حالانکہ ایسا کبھی مکمل طور پر نہیں ہوتا تو یہ جو ہائیبریڈ نظام ہے اس کے اندر ہی ایک بلٹ ان ٹینشن ہے کہ نہ یہ مکمل جمہوریت ہوتی ہے نہ اس میں اس کسن کا کی انتہا ہوتی ہے دباؤ کی کہ پورے ملک میں ایک ٹھہراؤ اس وجہ سے ہو کہ کسی کو ہلنے کی مکمل طور پر اجازت ہی نہ ہو اب ایسی فضا میں یقینا پاکٹس اور سپورٹ موجود ہیں دونوں نکتہ ہے نظر کے لیے ان سیویلین پارٹیوں کے لیے بھی جو ہمیشہ سے سیویلین بالا دستی کا مطالبہ کرتے رہی ہیں جبوریت کا مطالبہ کرتی رہی ہیں لیکن اس بار انہوں نے مفاہمت کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان اور ان کی پارٹی کو تنہا کرنے کے لیے دوسری طرف وہ لوگ جو کبھی جنرل مشرف کے بھی حامی تھے اس سے پہلے بھی اسکری مداخلت کی کبھی انہوں نے مخالفت نہیں کی لیکن اس بار وہ اس سے نراز ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیڈر کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ وہ تو آپ کے ساتھ ایک پیچ پہ تھا تو آپ دوبارہ ایک پیچ پہ ہیں تو اس پوری ٹینشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ نظام میں کسی طریقے کے ساتھ اپنے لیے کوئی کپیسٹری اور اپنے لیے کوئی جگہ پیدا کریں ججوں کا یہاں تک معاملہ ہے تو ججوں کی اپنی بھی ایک اندرونی سیاست ہوتی ہے یہ آج کی نہیں ہے ہمیشہ کی ہے بہت پرانی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دفعہ ایک چیف جسٹس آپ کو ہٹایا بھی گیا تھا اور ججوں ہی نے ہٹایا تھا منصور علی شاہ صاحب کو جو سندھ والے تھے تو یہ اس طریقے کی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں پھر بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ پولیٹیکنگ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اگلی بار جو سپریم کورٹ کے لیے الیویشن ہوگی وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اس میں آئے یہ سارے عوامل بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ہاں کھیلے جا رہے ہیں اور کیونکہ شور جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل نوائز وہ ہمارے ملک میں بہت ہیں کوئی بھی بات تو مثلا کہ دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نیٹ ریزلٹ کیا ہے مثلا یہ کہ چھے ججوں نے خط لکھ دیا ہائی کورٹ کے احتجاج کر دیا ایک انکوائری شروع ہو گئی انکوائری اگر یہ فائنڈ کر لیتی ہے کہ ہاں جی ہوا تھا غلط کام ہوا ہے انٹریزلٹ ایجنسیوں نے ججوں کو مشورے دینے کی کوشش کیے ان کو ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے دو چار اہلکاروں کی متعلی بھی ہو سکتی ہے مگر اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہونا نا یہ مجھے بالکل کیونکہ میں اس کا خود شکار رہا ہوں تو مجھے اچھی طرح پتا ہے ایک وقت تھا کہ اگر آپ پاکستانی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تو اس پہ تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے اب حسینہ کانی کو پرسوں پھانسی ہونے والی ہے وہ غدار قرار دیا جا چکا ہے مقدمہ ہو چکا ہے حالانکہ ایک انکوائری بہت سے بہت ہوئی تھی اور اس انکوائری کے بعد کو مقدمہ بھی نہیں بنا کوئی فوجداری کا روائی نہیں ہوئی تو یہ ہمارے ہیں شور ایک بہت ہو جاتا ہے بعض چیزوں کے اوپر حقیقت ہے جج صاحبان کو بالاخر ایک ورک آؤٹ کرنی پڑے گی ورکنگ ریلیشنشپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے جج اسٹیبلشمنٹ سے باہر تو نہیں ہوتے سڑک پہ تو جا کے مظاہریں نہیں کرنے والے اور آخر میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے سیاسی بھی عمران خان صاحب کے اعتجاج ان کی پارٹی کے لوگوں کی ناراضگی حکومت کی پارٹیوں کی ایک مشکل کہ وہ ابھی تک استحقام نہیں پیدا کر پارے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی مشکل کے اس کو بے وجہ اور باوجہ بہت ساری گالیاں پڑھ رہی ہیں اس سب کا اگر کوئی حل ہے تو وہ تو ایک قومی مفاہمت ہے جس کے اندر سب لوگ شریک ہو جی اکھاری صاحب یہ تھوڑا سا رومانٹک آئیڈیا نہیں ہے کہ ساری سیاسی قیادت کٹھی ہو جائے اور کٹھے ہو کر بیٹھیں وہ تو دوسرے سے ہاتھ ملا نہیں نہیں کٹھے تو نہیں لیکن ان میں ایک آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہو جاتی ہے نا کہ دیکھیں بھئی انتخابات ہوں گے یہ یہ چیزیں اس میں انتخابی عمل میں نہیں ہونی چاہیے انتخاب کا جو بھی نظر ہے کہ ہمارے ہاں تو کوئی انتخاب ایسا نہیں گزرا میں تو آپ کو یعنی دلچسپ بات ہے کہ میں نے ڈھونڈ کے نکال لیا وہ اخبار جس میں انیس سو ستر کا انتخاب جس کو سب کہتے ہیں بہت آزادانہ تھا سات دسمبر انیس سو ستر کو ہونے والا الیکشن اس الیکشن کے اگلے روز سید مولانا ابوالعلہ موددی امیر جماعت اسلامی اس وقت تھے ان کا بیان چھپاوا ہے کہ ان انتخابات میں دھانلی ہوئی ہے کیونکہ ان کی پارٹی کو صرف چار سٹے ملیں تھیں پورے پاکستان میں جبکہ میڈیا میں شور یہ تھا کہ وہ جیتنے والے تو پاکستان کا ایک الیکشن ایسا نہیں ہوا جس میں کسی نہ کسی نے یہ نہ کہا ہو کہ جی دھانلی ہوئی ہے منصفانہ نہیں تو اس کا تو علاج یہی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے ریس ہو رہی ہے اگر ہر بار جب ریس ہو تو جو ہارنے والا وہ کہے نا جی یہ تو کوئی گڑھ بڑھ کی گئی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جی سکتا اچھا اب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ممکن ہے کو سیاسی فائدہ اٹھا سکیں وہ اس میں آ سکیں وہ بھی کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہوا ان کی دفعہ ضمیر کیوں نہیں جا گئے یہ اچھی موو ہوگی ان کو ایسا کرنا چاہیے کوئی سے فرق پڑے گا جنہوں نے پرانے انتخابات دیکھے ہیں جو پرانے انتخابات میں آہ مارک ہائیوے ہیں جو پرانی سیافت میں مارک ہائیوے انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے آہ ہر آدمی کیونکہ ایک نیا طبقہ ہے جس تک یہ بات پہنچی ہے آہ میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کا کمفرٹبل طبقہ آہ تو وہ ذرا آہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پہلی بار ہو رہی ہے تو اس کا علاج تو شاید یہی ہو کہ نواز شریف صاحب کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے اگر آج کے ججوں پر دباؤ ہے تو ذرا ماضی میں جو ججوں پر دباؤ ہوتا رہا ہے اس کی بھی تحقیق ہو جائے لگے ہاتھوں یہ بھی وضاحت ہو جائے لیکن سپریم کورٹ نے فقار علی گھٹو کے اس میں تو فیصلہ کری دیا نا کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا اور وجوہات کی بنیاد پہ تھا تو یہ فیصلہ بھی ہو جائے کہ جو ساقیب نصار صاحب تھے جو جو جن کے فیصلے بہت سارے تو لکھے ہی نہیں گئے پوری طرح اور جو لکھے گئے ان کی انگریزی بھی کمزور ہے قانونی حوالے بھی ان میں کو بہت زیادہ نہیں ہیں انہوں نے تو قانون بنا ڈالا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر اور پھر یہ کہ وہ جو عقامے کے اوپر انہوں نے ڈسکولیفائی کیا تھا وہ کون سے آئین کون سے قانون کے تحت تھا لائف لانگ ڈسکولیفیکیشن کس کی کس وجہ سے تھی کس کے کہنے پہ تھی یہ باتیں اگر واضح ہو جائیں اس پر بڑا خوبصورت شیر ہے حفیظ جالندری کا کہ یہ خوب کیا ہے یہ زشت کیا ہے جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے واہ 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 وقت ہوئے جی کمیشل بریک کا اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے دیکھتے رہیے انسائٹ پر دنیک ناجی ویلکم بیک جی ہے کانی صاحب بڑی سلسلہ جو ہے وہ مزہدار اب ہوا ہے میں اسی کو بڑھانا چاہوں گا کہ یہ نہیں مقامی یا جو قومی سیاست پر آپ تفسرہ فرما رہے تھے کہ یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ نواز شریف کا سامنے آنا اور یہ پورا طبقہ جو ہے یہ اس سے ہو اس سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے جھوٹا پروپیگنڈا آپ کے خلاف بے پناہ ہوا آج منصور اجاز کوئی جانتا ہی نہیں ہے کون ہے بھول گئے ہیں سب حسین اکانی تو تب بھی بھی ہی کھڑا تھا آج بھی ہی کھڑا ہے ایک شخصیت جو آپ کے علم میں ہے وہ ایک فرادیا ایک کو عادل راجہ وہ اس کو ابھی برطانیہ میں وہ عدالت میں گیا یوٹیوب آپ کو آپ کے علم میں ہے دس ہزار پانڈ جرمانہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کم از کم آپ کو مرکزی ایسے ہیں جن کو برطانی عدالت میں جرمانے ہو چکے ہیں جھوٹ نشر کرنے پہ پاکستان میں البتہ جھوٹ نشر کرنے کی مکمل ازادی ہے چھاپنے کی بھی ازادی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ازادی ہے اور ہمارے اہم ترین اداروں کے سربراہ بھی یعنی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں کہ ایسا کرنا برا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ خاص نظر نہیں آتا پکن چوز ہے لیکن کوئی رول آپ کے خیال میں کوئی افیکٹیو مقابلہ پروپیگنڈے کا جس حد تک ہو سکتا ہے کیا وہ آپ کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ سیاست پر کیا ہوتے ہیں دیکھیں سب سے اڑی بات یہ ہے کہ جو جھوٹی باتیں آتی ہیں جب ان کا ایک طفان مچا دیا جاتا ہے تو اس وقت سچ غاہب ہو جاتا ہے کئی سال لگتے ہیں بات کو کھلنے میں اور پتا چلنے میں کتنے سال تک یہ بات ہوتے لئے کہ بھٹو نے قتل کرایا پھانسی ہو گئے ہم کیا کریں لیکن ہلکے 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 وہ بات دھولی اور پتا چلا کہ نہیں ایسا نہیں تھا دوا تو پھر ہمیشہ ایک نسل ہوتے جو نئی ہوتی ہے اس نے صرف اپنا دور دیکھا ہوتا ہے پچھلے دور کے بارے میں صرف سنی سنائی پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں کتابیں بھی ہمارے کوئی نہیں لکھی جاتی ہیں تاریخی کے جن کے اندر سچائی کے ساتھ ہر چیز بیان ہوتی ہے اخباروں کی خبریں ہی ہوتی ہیں اب وہ سوشل میڈیا بھی ہے سوشل میڈیا پہ آپ ایک بنا دیں چلا دیں کسی نے پر کل ہی میں نے دیکھی بڑی مدیدار تصویر وہ خیر وہ میرا دھڑ نہیں تھا تو اس لیے صاف نظر آ رہا تھا کہ میں وہ مجھے اور جنرل باجوا کو گلے لگاتے ہوئے دکھایا گیا حالانکہ آپ یعنی میرا مو اس طرف ہے وہ ان کا دوسری طرح کوئی دوڑ جوڑ جاڑ کے کسی نے بنا دیا اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ارے آپ کب ان سے گلے ملے یہ کب کی تصویر ہے تو اس طرح کا کام بہت ہوتا ہے جو بد اتمادی کی فضاء ہے اس میں اگر کوئی نیا قانون بنایا بھی گیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اگر ایک نیا قانون بنوا بھی لیا پنجاب اسمبلی سے اس پر عمل درامت کرنے والوں پر اگر لوگوں کو اتماد نہیں ہوگا اور پھر یہ کہ لگے گا کہ وہ جو ہے وہ یک طرفہ اس قانون پر عمل کیا جا رہا ہے مثلا یہ کرپشن کے خلاف جب قانون بنے لوگوں نے بڑی تعریف کی ہاں جی کرپشن کے خلاف قانون میں لیکن وہ کرپشن کے خلاف قوانین استعمال ہوئے صرف ان لوگوں کے خلاف جن کو اس وقت سیاست سے ہٹانا یا دیوار سے لگانا مقصود تھا تو اگر یہ نہ ہو اور کسی کریڈیبلیٹی کے ساتھ یہ کیا جا سکے یہ بتائیے آپ تو خیر ظاہر ہے کہ استادوں میں ہیں میں آپ ریسر سکولر ہیں میں تاریخ کا ایک عدرہ طالب علم ہوں لیکن یہ بات کبھی مطلب ہے میں مطلب ہے اس بات سے میں اگری کبھی نہیں کر سکا یہ جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اب ریٹائرمنٹ کی طرف جا چکے ہیں وہ اب ان کو احساسات سے کوئی لانا دینا نہیں واپس نہیں آئیں گے یہ بات کو یعنی میں آپ سے رہنمائی اصل کرنا چاہتا ہوں آپ کو نواز شریف کا ایک تو فیوچر کیا لگتا ہے ایک تاریخ کے طالب علم کے نواز شریف تین دفعہ پاکستان کے وزیر آدم رہے نواز شریف نے سیاست جس طرح بھی شروع کی ہو انہوں نے اپنی ایک بیس بنائی پنجاب میں جو ایک پنجابی اویرنس کریٹ کر کے پولٹیکل بیس بنانے کا کمال انہوں نے کیا اس کے بعد اس کو ایک نیشنل لیول کے اوپر لے کے گئے لیڈر بنے پھر انہوں نے یہ جو ڈیولپمنٹ بیسٹ پولٹکس ہے اس کی بنیاد ڈالی اور پھر آخر میں انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہی مت کی مہترانہ بن نظیر بھٹو کے ساتھ چارٹر اور ڈیموکرسی پر دستخط کیے جب مہترانہ شہید ہوئی تو سب سے پہلے وہ ہسپتال میں نواز شریف صاحب پہنچے تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو پاکستان کی سیاست سے صرف اس لیے نہیں کالا جا سکتا کہ چند نوجوان جو ہیں وہ اپنے کمپیٹروں پر بیٹھے ہوئے ان کے خلاف ٹویٹیں اور سوشل میڈے کے اوپر ان کے خلاف شور کرتے رہتے ہیں ان کی جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی تھی وہ بھی ایک اہم لڑائی تھی اور آج یہ بچے کتنا ہی کہہ لیں کہ پہلی بار کسی نے لڑکا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ وہ نہیں مگر ان کا معاملہ اصولی تھا ذاتی نہیں تھا انہوں نے ایک اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی تھا ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ جی سیولین بالعذرستی آئین کے مطابق ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہم کام کرنے کو تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ ہمیں مشورے دے ہمیں پولیسی کے بارے میں تجاویز دے لیکن جب پولیسی ہم تیہ کر لیں تو پھر اس پہ عمل ہونا چاہیے یہ پھر سازشیں نہیں ہونی چاہیے یہ موقف ان کا ایسا ہے کہ یہ اس سے میری میری ناچیز رائے میں اگر لوگ تھنڈے دل سے غور کریں تو یہ اس سے بہتر موقف ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے اس دن تک ساتھی تھے اس کے ساتھ ایک پیج پر تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ ہمیں حکومت دے رہی تھی اور ہمیں حکومت میں حصہ دیے ہوئے تھے اور جس دن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری اس بات کے اوپر انبن ہوئی تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے اتنا خلاف ہو گئے کہ ہم نے بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر دی بجائے اس کے کہ سیاست کو سیاست ہی رکھا جاتا اور پھر قرآن پاک کی آیت کوٹ کر کے اس کو ناوز بللہ ناوز بللہ کفر الاسلام کا مارکہ بنا ڈالا جس کے اندر ہم اپنے ہی ملک کے ان اداروں کو جن اداروں کے ذریعے ہی حکومت کریں گے جب بھی جو حکومت میں آئے گا اس کو انہی اداروں کے ذریعے حکومت کرنی ہوگی نا کوئی نئی پولیس تو نہیں بنے گی کوئی نئی فوج تو نہیں بنے گی کوئی نئی عدلیہ تو نہیں بنے گی بلکہ ہلکہ اپنے لوگ لیا ہے اس کے اندر وہ الک بات ہے لیکن ادارہ تو یہ اپنی جگہ رہے گا نا تو آج تک کسی نے اس ادارے کو یعنی جڑ سے اکھارنے کی کوشش نہیں کی اختلاف کیا میں نے تو کتاب لکھی کہ اس ادارے کی سیاسی جو مداخلت کی تاریخ ہے وہ یہ ہے اور اس میں یہ یہ غلطیاں اس سے ہوئیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس ادارے کی ماں بہنی کر ڈال تو یہ جو طرز فکر ہے اس کے مقابلے میں ٹھہراو رکھنے والا کوئی نہ کوئی سیاسدان تو چاہیے ہو اور وہ سیاسدان اس وقت ایک ایوان صدر میں چلا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری اور کہانیاں اور ایشوز وابستہ ہیں اور دوسرا نواز شریف جب تک کوئی نیا نئی نسل کا لیڈر نہیں آتا جو یہی بات کر سکے کہ اتدال کے راستے پہ رہو آئین اور قانون کی بالدستی قائم کرو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اکھاڑے سے نکال کے اس کو اس کے اپنے کردار کی طرف لے کر جاؤ لیکن اس طرح لے کر جاؤ کہ ملک کی سلامتی اور ملک کی جو بقا ہے وہ خطرے میں نہ پڑے تو ایسی بات کرنے والا جب تک کوئی اور نہیں آئے گا تب تک نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی قیادت دونوں ریلیونٹ رہیں گے اکانی صاحب آخری سوال میرے آپ سے یہ ہوگا آج کے اس نشست میں کہ جو موجودہ جس کو اب سیویلین ملٹری پارٹنرشپ کہا جا رہا ہے موجودہ جو سینٹر میں جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب وزرعظم ہیں ایک اتحادی حکومت کے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اناناؤنسٹ یہ ایک نیا ون پیج ہے نئی پارٹنرشپ ہے سو آپ اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی بہت گہری نظر ہے بتائیے گا آپ کو موجودہ نظام طاقت سے مضبوطی سے چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کامیابی سے چلے گا اگلے کم سے کم دو تین سال تک چار سال پانچ سال نکال جائے گا یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان کے ماحول میں کیونکہ میں نے یعنی انیس سو نوے کی نواز شریف صاحب کی حکومت جو بڑی واضح اکثریت کے ساتھ منتخب کر آئی تھی جس کو اس وقت کی فوجی قیادت کی حمایت مکمل حاصل تھی وہ نہیں چل سکی تین سال تک تین سال تیسرے سال میں جا کے مسائل ہو گئے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بدکمانی پیدا کرنا بڑا آسان ہے ادھر کی بات ادھر پہنچائے ہم سنی مسلمان ہیں سنی سنائی پہ بہت جلدی چل پڑتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ وہ لوگوں کی سن کے پھر ہمارے لوگ کان بڑھ دیتے ہیں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہیں اس کی ادھر پہنچا دی ادھر کی ادھر پھر انٹیلزنس کے اداروں میں بھی خامی ہیں کمزوریاں رہتی ہیں وہ بھی سنی سنائی پہ چل جاتے ہیں ہر چیز کی تحقیق کرنا ہمارے مزاج میں داخل نہیں ہے لیکن یہ میں ایک بات آپ سے واضح طور پہ کہہ دیں اصولی طور پر میں ہائیبرٹ نظام کا حامی نہیں میرے خیال میں حکومت کو ہی تمام معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے میرے خیال میں پارلیمنٹ کی بالا دستی ہونی چاہیے یہ تو ہیں میری خواہشات اب زمینی حقائق کیا ہیں زمینی حقائق ہی ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں کمزور ہیں اپنے اپنی جگہ دوسری زمینی دوسری زمینی حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلنشمنٹ کو مکمل اعتماد ابھی تک ملک کی سیاسی قیادت پر یہ نہیں ہے کہ وہ خود صحیح صحیح فیصلے کرتی چلی جائے گی تو وہ ان کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ خود سیاسی جماعتوں کے درمیان وہ نارمل ریلیشنشپ نہیں ہے جو جمہوری ملکوں میں ہوتی ہے دیکھئے انیس سو ستانوے میں لیبر پارٹی برطانیہ میں برسر اقتدار آئی اور اتنے عرصے کے بعد برسر اقتدار آئی کہ اس پورے عرصے میں لیبر پارٹی کی قیادت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو پہلے وزیر رہ چکا ورنہ اومن ان کا وزیرعظم جو ہے وہ وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی جونئر وزیر وزیر رہ ہوتا ہے تو اتنا بڑا گیپ ہو گیا تھا تو جان میجر صاحب کو خیال آیا الیکشن کے جب انہوں نے پولز دیکھنے شروع کیے کہ الیکشن ہونے والے ہیں انہوں نے اپنے سیول سرویس کے چیف کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں ابھی بھی پوری کوشش کروں گا کو یہ تک پتہ نہ ہوا کہ سرکاری فائل ورک کیسے ہوتا ہے گورنمنٹ کیسے چلتی ہے انٹرنل اس کی کیا میکنزم ہوتی ہے تو یہ ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا تو انہوں نے سیول سرویس کے چیف کو اجازت دی کہ وہ اور باقی آلہ سیول سرویس جا کر لیبر پارٹی کی قیادت سے ملیں اور ان کو یہ پیشکش کریں کہ آپ سب کے لئے باقیدہ ٹریننگ سکول تھوڑا سا تھوڑے دن کے لئے ہوگا جو شیڈو کیابنٹ ہے کہ لوگوں کو تجربہ ہو سکے کہ کس طرح سے سرکاری دفتروں میں فائل آگے پیچھے ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کون سا فیصلہ کرنے کا کون مجاز ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ان میں تھا یہ ہمارے ہاں کی سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہے ایسے ماحول میں میری وہ جو خواہش ہے آئین و قانون کی مکمل بالہ دستی اور سیولین بالہ دستی وہ مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی مستقبل پاکستان کا مجھ کو ہائیبریڈ نظام ہی نظر آ رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ حسین قانون صاحب آپ نے وقت دیا ہمارے رہنمائی کی اہم ترین موضوعات پر ازار خیال کیا میں نے اور ناظرین نے آپ سے بہت کچھ سیکھا سوچنے سمجھنے کے لیے مواد ملا آپ کا بہت شکریہ سو یہ آج کا شو تھا جی اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جمعہ کو شب دس بجے پبلک نیوز پہ اللہ حافظ